فَلَبْكِرْ فِي الْقُعَانِ مَنْ يَخَافَ وَعِيمِ مَنْ يَخَافَ وَعِيمِ مَنْ يَخَافَ وَعِيمِ اَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدْنَ حَسَنَا فَهُوَ لَا قِيْهِ بلا وہ شخص جس سے وعدہ کیا ہو ہم نے اچھا اور وہ اسے پانے والا ہو کیا اس شخص کی ماند ہو سکتا ہے کہ جس کو ہمیں دنیاوی ساز و سامان عطا کیا ہو اور قیامت کے دروس وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پکڑ کر لائے جانے والوں میں شامل ہو وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ اور جس لوگ اللہ تعالیٰ پکارے گا ان کو فَيَقُولُوا اَيْنَ شُرَكَائِ الَّذِينَ كُلْتُمْ تَذُبُونَ اور پوچھے گا کہا ہے میرے وہ شریق جن کے بارے میں تمہیں بڑی غلط فہمی تھی تم دعویٰ کیا کرتے تھے قَالَ اللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُوا کہیں گے وہ لوگ جن پر لاغو ہو چکا ہمارے عذاب کا فرمان رَبَّنَا حَاُلَائِ لَذِينَ اَغْوَيْنَا اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمرا کیا اَغْوَيْنَا هُمْ كَمَا غَوَيْنَا گمرا کیا تھا ہم نے انہیں جس طرح ہم خود گمرا ہوئے تھے تب رانا علی کا بیداری کا اظہار کرتے ہیں ہم ان سے آپ کے حضور مَا قَانُوا اِيَّانَ يَعْبُدُونَ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے وَقِيلَدُوا شُرَاقَاءَكُمْ اور کہا جائے گا کہ پکارو اپنے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا فَدَاؤُوْهُمْ کو انہیں پکاریں گے فَلَمْ يَسْتَجِبُ لَهُمْ تو وہ انہیں رسپونڈ نہیں کریں گے وَرَاوُ الْعَذَابَ اور وہ سب عذاب کو دیکھ لیں گے اور کہیں گے لَوْا اَنَّهُمْ کَانُوا يَاحتَدُونَ کَاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا فَيَقُولُ فرمائے گا مَازَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا فَأَمْيَتَ عَلَيْهِمُ الْعَمْبَاؤ يَوْمَئِذِن فَهُمْ لَا يَتَسَالُونَ تو انہیں کوئی جواب نہ سوجے گا اس دن اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے فَأَمَّا مَنْ تَعْبَ وَآمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا تو جو کوئی بھی توبہ کرے گا ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا فَأَسَا يَكُونَ مِنَ الْمَفْلِحِينَ تو توقع ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں شامل ہوگا وَرَبُّ قَيَخْلُقُ مَا يَشَاؤ اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے وَيَخْتَار اور جسے چاہتا ہے مُوتَقْ مُتَحْق کرتا ہے مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَرَاتُو جبکہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سبحان اللہ وَتَعَالَا اَمَّا يَشْرِكُونَ اللہ پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو وہ اللہ کی تاعت کرتے ہیں وَرَبُّ قَيَعْلُمَا تُقِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُوَلِنُونَ اور تیرا رب خوم جانتا ہے جو وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وَمَا يُوَلِنُونَ اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ اور وہی تو ہے اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لَهُ الْحَمْدُ فِي الْعُولَى وَالْعَقِرَةِ اسی کے لئے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَهُ الْحُکْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے قُلْ عَرَائِتُمْ ان سے کہو کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کر دیتا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قیامت تک کے لئے اللہ کے سوا کون معبود تھا جو تمہارے لئے روشنی لاتا اَفَاللَّهُ تَسْمَعُوهُ تو کیا تم سنتے نہیں قُلْ عَرَائِتُمْ ان سے کہو ذرا غور تو کرو اَن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ اگر قیامت تک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دن ہی دن کر دیتا مَنْ اِلَهُنْ غَيْرُ اللَّهِ يَعْتِكُمْ بِاللَّيْلِنْ تَسْكُرُونَ فِيهِ تو کونسا معبود ہے کہ جو رات لاتا تَسْكُرُونَ فِيهِ کہ جس میں تم آرام کرتے اَفَاللَّهُ تُبْسِرُونَ تو کیا تم دیکھتے نہیں وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعْلَ لَكُمَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ اور یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات و دن بنائے لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم اس میں سے رات میں آرام کرو وَلِتَبْتَغُوْ مِنْ فَضْلِهِ اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس لیے کہ تم شکر گزار بنو وَيَوْمَ يُنَادِهِ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا فَيَقُولُ اور پوچھے گا اَيْنَ شُرَقَا يَا لَذِينَ كُنْتُمْ تَذُومُونَ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں بڑی غلط فہمی تھی وَنَزَانَ مِنْ كُلِّ عُمَّتٍ شَهِيدًا اور ہم نکال لائیں گے ہر عمت میں سے ایک گواہ فَقُلْنَ تو کہیں گے ہاتھو برہانا کن لاؤ تمہاری دل اپنی دلیل فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تو وہ جان لیں گے کہ سچی بات تو اللہ ہی کی ہے وَدَلْلَىٰ أَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور سارا جھوٹ جو وہ گھڑا کرتے تھے وہ سب کا سب ان سے گم ہو جائے گا اِنَّا قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَا عَلَيْهِمْ قَارُونَ مُوسَىٰ کی قوم میں سے تھا یا اسرائیلی تھا لیکن بڑا سرمایہ دار تھا اب جب پیسہ آ جاتا ہے تو پھر انسان بے غیرت بھی ہو جاتا ہے اور اللہ ماشاءاللہ اور سچائی کو بھی شور دیتا ہے اور اخلاق کا بھی اس کا جنازہ نکل جاتا ہے تو اِنَّا قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ قَارُونَ مُوسَىٰ کی قوم میں سے تھا فَبَغَا عَلَيْهِمْ لیکن انہیں کے خلاف وہ سرکشی کر رہا تھا یعنی باوجود اسرائیلی ہونے کے وہ ساتھ کس کا دیتا تھا فیرون اور آل فیرون کا ان کا سپوکسمنٹ تھا وَآَتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا إِنَّا مَفَاتِهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ الْقُوَّةِ اور ہم نے اس کو خزانے عطا کیے تھے اتنے کہ ان کی کنجیاں اٹھانے کے لیے بھی ایک طاقتور جماعت کی ضرورت تھی اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ جب قارون سے اس کی قوم نے کہا لَا تَفْرَحْ اِتْرَامَتْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ الْفَرِعِينَ بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا وَبْتَقِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ طلب کر اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے آخرت کا گھر بھی وَلَا تَنسَا نَصِيبَكَ مِنَا دُنْيَا اور دنیا میں اپنا حصہ فراموش بھی نہ کر وَأَحْسِنْ كَمَا آَحْسَنَ اللَّهُ الْاِقِ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے تمہارے ساتھ بھلائی کیا ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کر اِنَّ اللَّهَ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْتِدِينَ بے شک اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتا اس کا ایک واقعہ میرے معمولی سنایا مولانا دعود غزنوی صاحب کے بھائی ہوا کرتے تھے مولی عبدالوائد غزنوی یہ اہلِ حدیث تھے اور لاہور میں رنگ محل میں چینیاں والی مسجد تھی اس میں وہ امام تھے خطیب تھے یہ وہی مسجد ہے کہ جس میں بعد مولانا عسان اللہ زہیر صاحب خطیب تھے جب ان پر وہ قاتلانہ حملہ ہوا اور پھر ان کی شعادت واقع ہوئی اور تاروخ دوسرا کرواؤں کے جنید غزنوی جن کو آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں یہ ان کے دادا کے بھائی تھے مولانا دعود غزنوی صاحب کے بیٹے ہیں ابوبکر غزنوی پرفیطر ابوبکر غزنوی ان کے بیٹے ہیں جنید غزنوی تو جنید غزنوی کے دادا تھے دعود غزنوی صاحب جو جمعیت ایل حدیث کے امیر تھے اور ان کے بھائی تھے مولی عبدالوائد غزنوی صاحب بہت درویشات میں تھے مولی عبدالوائد غزنوی صاحب تو بارل ساتھ ست دانبی تھے ایک مقام تھا انہیں کوئی نہیں جانتا تھا لیکن بڑے اللہ وارے تھے ان کے استاد جو تھے حدیث کے بڑے مشہور ایل حدیث عالم تو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ عبدالوائد تم مجھے نماز تو سکھا دیں یعنی یہ نماز جو وضو کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے تو یہ بہت خاص ان کا تھا کہ اپنے شاگردوں کو تلقین کرتے تھے کہ وضو کرتے ہو جب تم ہاتھ دھو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ ظاہرا ہاتھوں کو میں دھو رہا ہوں روحانی طور پر تم میرے ہاتھوں کو برائی سے بچا دیں جب وہ موہ پہ چھینڈا مارتے تھے تو کہتے کہ یا اللہ میری آنکھوں کو حرام سے بچا اور میرے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا یعنی ہر ہر روز کو دھوتے ہوئے ساتھ ساتھ وہ یہ دعا کرتے تھے تو ان کے استاد نے کہا تھا کہ تم مجھے نماز پڑھنے تو سکھا دو بڑے درویش آدمی تھے اللہ والے تھے میرے ماموں کہتے ہیں وہ ان کے درس میں شریک تھے کہ ایک دن وہ درس سے فارے ہوئے تو ایک آدمی نے ان سے کہا جو ان کے درس میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے صاحب میں نو لارڈ صاحب دنان چٹھی دے دے لارڈ صاحب گورنر گورنر پنجاب تو انہیں کہا بھئی میں درویش آدمی مجھے کون جاتا ہے انہیں کہا جی آپ اللہ کی نیک بندے ہیں آپ کی تحریر میں بڑی طاقت ہے کہ آپ مجھے رکا دے دیں اس کے لئے اس نے بڑا مجبور کیا تو یعنی کنان شریف کی جلد میں یہاں کچھ انہیں پیپر رکھے ہوئے تھے کوئی نوٹس لکھنے کے لئے یا کسی کوئی پیغام بھیجنے کے لئے تو انہوں نے وہ ایک اتنی سی چٹ نکالی کاغذ گی اور لیڈ پینسل سے اس پر آیت کا یہ ٹکڑا لکھتے اس کو دے دیا بھلائی کر لوگوں کے ساتھ جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی وہ گورنر ہاؤس گیا اب ظاہر ہے کہ وہاں وہ ترے والے بیٹھے ہوئے باہر گار جو ہیں داخل نہیں انہیں دیا انہیں کہے کیا مسئلہ ہے انہیں کہہ رہی میں نے گورنر صاحب کو ایک خط پہنچانا ہے تو انہیں کہا ہمیں دے تو ہم پہنچا دیں گے انہیں کہا نہیں دینا میں نے خود جا کے انہیں کہا چل بیٹھ رہا بیٹھ ہے شام کو چھے بجے جب گورنر صاحب اپنے آفیس سے اٹھنے لگے تو انہیں گیٹ سے پچھوایا کوئی اور کوئی ملاقاتی بغیرہ تو نہیں تو گیٹ والوں نے کہا کہ ایک آدمی صبح سے آ کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے گورنر صاحب کو ایک خط دینا ہے لیکن دینا میں نے خود جا تو گورنر صاحب نے کہا کہ اس کو اندر بھیجو اندر جا کے وہ چٹ جو ہے اس نے حوالے کر دی لیڈ پینسل سے لکھا ہوا تھا آخسن کما آخسن اللہ علیق تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کیا اب وہ عربی میں تھی انگریز تھا وہ گورنر تو ڈیال سنگھ پالج کے عربی کے پروفیسر کو بلایا گیا اور انہوں نے گورنر ہاؤس میں جا کر ترجمہ کر کے دیا گورنر صاحب کو کہ اس کا مطلب یہ گورنر سمجھا صحیح سمجھا انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے نوکری چاہیے انہوں نے کہا ہاں جی نوکری چاہیے کیا پڑے ہوئے 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 ہیں انہوں نے کہا جی ایف اے پاس ہوں نائب تصیل دار لگا دوں انہوں نے کہا جی لگا دوں تو فوراں آرڈر ہو گئے کہ وہ صاحب جی ہے وہ نائب تصیل دار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت لیکن اللہ کے ایک نیک بندے کے ہاتھ ہوں جب ظاہر ہوتی ہے تو پھر حیران ہو جاتا ہے انسان کے واقعی اللہ تعالیٰ کے کلام میں برکت بھی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہی ہے نا اس رکے کے جب اللہ تعالیٰ نے کوئی کام سیدھا کرنا ہے تو وہ جا کر بات کلک ہوگی گورنر کو ورنہ تو مقاخذ بھینک بھی سکتا ہے ترخانے کے بڑے طریقے ہیں ان کے پاس لیکن اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی کہ یہ ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر دی جب اس کی قوم نے اس سے کہا بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا مطلب ڈاکٹر شاہر حمد صاحب ان آیات کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ سرمایہ داروں کے نام قرآن مجید کا پیغام یہ ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا نمبر ٹو جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر بھی ڈھون دنیا میں اپنا حصہ بھی فرموش نہ کر نمبر تین جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد مچاتا نہ پھر اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ بے شک اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتا قَالَ اِنَّمَا أُوْتِدُهُ الَا عِلْمٍ نِنْدِينَ یہ ٹپیکل سنبھائے دارانہ اپروچ ہے یہ بیچ میں اللہ بھی ہے کہاں سے آگیا میں نے تو یہ سب کچھ حاصل کیا ہے اپنے نو ہاؤ کی بنیاد پر اپنے علم کی بنیاد پر میرے فیصلے بزنس کیا ہے پانچ چھے فیصلے ہیں اگر آپ نے صحیح کر لیے تو آپ کامجاب بزنس مین ہیں آپ دھیروں کماتے ہیں اور اگر آپ ان میں سے کوئی ایک فیصلہ بھی غلط کر دیں تو آپ کا اصل ذر بھی ڈوب جاتا ہے نمبر ایک کس چیز کا کاروبار کرنا ہے کہاں سے خریدنا ہے اور کب خریدنا ہے اور کہاں بیچنا ہے اور کب بیچنا ہے یہ اگر فیصلے آپ نے صحیح کر لیے تو آپ کو انکم ہوگی اور اگر آپ ان فیصلوں میں کوئی غلطی کر گئے تو آپ کو نقصان ہوگا تو اس نے کہا ہے اللہ اللہ جو اللہ نے دیا ہے جو اللہ نے ترے ساتھ بھلائی کی ہے اللہ کا جو آ گیا یہ سب کچھ میری کمائی ہے اپنے علم کی بنیاد پر میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے تو کیا اسے معلوم نہیں تھا کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو جو اس سے زیادہ قوت والے تھے اور ان کے پاس زیادہ جمعیت تھی مین پار تھی اور نہیں پوچھا جاتا ہلاکت کے وقت مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پس ایک دن نکلا وہ اپنی قوم کے سامنے بڑے تھاٹ سے تو کہنے لگے وہ لوگ جو طالب تھے دنیاوی زندگی کے کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتا جو کچھ دیا گیا ہے قارون کو انہو لزو حض نظیم وہ تو بڑے نصیب والا ہے وقال اللہزین اعوت العلمہ اور کہنے لگے وہ لوگ جنہیں علم اتا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا گیا تھا وَيْلَكُمْ افسوس تم پر کم بغتی تمہاری سواب اللہ خیر لمن آمن وامل صالحان اللہ کا سواب کہیں بہتر ہے اس شخص کے لئے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وَلَا يُلَقَهَا اللہ صابرون اور یہ نعمت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو استقامت اختیار کرنے والوں کو یعنی تھوڑا سا گھاٹا پڑا تو سوراں اصولوں کو چھوڑ کر اس نے بھی کہا کہ یہ ایسے عام کہتے ہیں نا لو جی ہونہ اوہ زمانہ گیا ہون کھرا سودا نہیں بیچا جا سکتا اب دو نمری کیے بغیر بات نہیں بنتی وہ ایک صاحب جائے کہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ذکر ہوا کسی پارٹی کا میں نے کہا کہ ان کے بارے میں میرے بیٹے کا دوست جو کال ٹیکس میں پہلے مینجر تھا اس کی گواہی یہ ہے کہ یہ دو نمری نہیں کرتے اس لئے ان کے کاروبار میں برکت ہے جن کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے جن کے گھر میں ان کا خود پیٹول پمپ تھا وہ کہتا ہے جی سمجھ نہیں آدھی گال کہ دو نمری کیتے بغیر کاروبار کس نہ چل گا میں امسال دے رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ان کا کاروبار چل رہا ہے اور کال ٹیکس کے مینجر کی گواہی ہے کہ یہ دو نمری نہیں کرتے اس لئے ان کا کاروبار سے آگا چلتا ہے لیکن ایک آم ہے کہ کوئی آدمی بڑی بڑی عظم کے ساتھ کہ میں حیرہ فری بلکل نہیں کری کاروبار شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اس کی ثابت قدمی کو یاد پڑھے نا کہ جو ثابت قدم رہتا ہے سبر کے لفظہ ہے نا وہ ثابت قدمی کے لئے تو جو ثابت قدم رہتا ہے تھوڑا جا کٹا پہا ہے تو نالی یہ تائب ہو گیا نیکی اور دیانتداری تو یہ کیا ہے یہ ثابت قدم شرط نہیں ہے ثابت قدمی کیا ہے گھاٹا جھیلے برداشت کرے بل آخر اللہ تعالیٰ جہا ہے اس کو کوئی اور کاروبار دکھا دے گا یا پھر اسی کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ جہا ہے اس کے لئے وسط پیدا کر دے گا یا کوئی آدمی ہے افسر ہے دیانتداری سے کام کرتا ہے لیکن دیانتداری کے ساتھ کوئی گریڈ سیمنٹین ایٹین ایون نائنٹین کا افسر جو ہے اس کے بچے بیکن آف سکول بھی نہیں پڑ سکتے تو پبلک سکول میں تو پڑ سکتے ہیں یہاں گورنمنٹ سکول جو ہے یہاں زیادہ زیادہ کچھ ڈی پی ایس میں پڑھ لیں گے جہاں گورنمنٹ سرپنٹ کو بارہ لے کر رہا ہے ڈی ایم سی بھی پڑھ لیں گے یا کچھ سکول جو نسبتاً سستے ہیں لیکن جو اثر ریپیوٹ والے سکول ہیں روٹس کی بات نہیں میں کر رہا بیکن آف میں بھی نہیں پڑھا سکتے اب وہ دیکھے گا جب کیوں میرے سپر ایڈنٹ کا بچہ جو ہے وہ تو بیکن آف سکتا ہے اب وہ زیادہ دیر تک اس کو ریزسٹ نہیں کر سکے ابھی رمضان سے امیجیٹلی پہلے ہمارے بزرگ ساتھی جو احمد اللہ بٹو صاحب کا انتقال ہوا وہ ڈسٹرک ایکاؤنٹس آفیسر فیصلہ بات تھے اور میری آنکھیں گواہ ہیں میں بھی آپ کے سامنے گواہی دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو حادث ناظر جان کر کہ ان کے بچے فقیر کے بچے معلومات ہیں حالانکہ پولیس کی تنخواہ ان کے دستخواہ دے جاتی تھے ائرپورٹ سیپیورٹی فورس کی محکمہ تعلیم کے ایڈسٹڈ آفیسرز کی اور دائرہ وہ تو شعبے تین ڈسٹرک کاؤنٹس آفیسرز ہیں تو محکمہ باتے ہوئے ہوتے ہیں پولیس کی تنخواہ بھی ان کے آتھو دے جاتی تھے لیکن الحمدللہ رشوت نہیں لیتے تھے حرام خوری نہیں کرتے تھے تو ان کے بچے فقیر کے بچے معلوم ہوتے تھے اس پر ثابت قدمی چاہیے تو وَيْلَكُمْ سَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَا وَعْمِلَ صَالِحًا وَمَا يُلَقْتَهَا إِلَّا صَابِرُونَ اور یہ چیز نہیں ملتی مگر استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کو فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْدَا آخر کار دھنسا دیا ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں فَمَا کَانَ لَهُ مِنْفِيَتِيَنْ سُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اس کے پاس کوئی جتھا کوئی جماعت کوئی فوج نہیں تھی کہ جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی وَمَا کَانَ مِلَا مُنْتَصِرِينَ اور وہ بدلہ لینے والوں میں بھی شامل نہ ہو سکا بدلہ بھی نہ لے سکا وَأَصْبَحُ الَّذِينَ تَمَنَّو مَكَانَهُ بِالْأَمْسِرِ اور وہ لوگ جو کل تک اس کے مرتبے کی تمنہ کر رہے تھے یہ قولو نہ کہنے لگے وَأَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَفْتُتُ الرِّزْقَ لِمَا يَشَعُ بِنْ عَبَادِهِ وَيَفْدِرِ افسوس ہم بھول گئے تھے اللہ کو شادہ کرتا ہے رزقو جس کے لئے چاہے اپنے بندوں میں سے اور جس کے لئے چاہتا ہے اگر اللہ ہم پر محرمانی نہ فرماتا تو ہم بھی زمین میں دنس جاتے وہ ہمیں دنسا دیتا وَأَيْكَ أَنَّهُ لَا يُحْلِهُ الْكَافِرُونَ افسوس ہم بھول گئے کافر فلاہ نہیں پائیں گے تِلْقَدْدَانُ الْآخِرَةُ نَجَالُهُا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ أُلُوُن فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَ وہ رہا آخرت کا گھر جس کو ہم بناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین میں بڑا نہیں بننا چاہتے بہت خوصورت آیت ہے ہم ایسے عرشت اپنے گریبانوں میں جھانکے نا کہ طور ہمیں سب کو بڑی اچھی لگتی ہے یہ طور کیا ہوتی ہے بڑا لگنا طور ٹپا تو آخرت کا گھر کس کے لیے ہے تِلْقَدْدَارُ الْآخِرَةُ نَجَالُوَا لِلَّذِينَ لَا يُلِدُوْنَا عُلُوَن فِي الْعَرْبِ وَلَا فَسَادَ جو زمین میں نہ بڑا بڑھنا چاہتے ہیں اور نہ اس میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں وَلْآقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور انجامِ کار تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کا ہے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے مَنْ جَابِ الْحَسَنَتِ جو شخص بھی بھلائی لے کے آئے گا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا تو آخرت میں اس کو اس سے بہتر ملے گا وَمَنْ جَابِ السَّيِّاتِ اور جو کوئی برائی لے کے آئے گا فَلَا جُزَدَ الْعَرْضِينَ عَمِرُ السَّيِّاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو برائیاں کرنے والوں کو وہی ملے گا جو انہوں نے عمل کیا ہوگا یعنی نیکی ملٹیپلائی ہوگی لیکن برائی ملٹیپلائی نہیں ہوگی اس لیے کہ اگر بلائی کو ملٹیپلائی کیا جائے تو یہ ظلم ہے اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرَانَ یعنی سورة تاہا کے شروع میں آیت آئی کہ ہم نے آپ کو یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد رہیں شینقاف یا کا مادہ نامرادی کے لیے شقی جس سے بنا ہے بدبخت نامراد جس کا اُلٹ ہے سعید نیک بخت خوش بخت خوش قسمت تو وہاں فرمایا تھا کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد رہیں اور یہاں کہا جا رہا ہے اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْعَانَ یقیناً وہ ذات کے جس نے آپ پر قرآن مجید فرض کیا ہے قرآن مجید کے ذمہ داری جالی ہے لَرَابْدُكَ إِلَا مَعَاد ضرور پہنچانے والا ہے آپ کو لوٹنے کی جگہ پر انجامے کا انجام تک قُلْ رَبِّ عَلَمُ مَنْ جَعَابِ الْحُدَى اے نبی کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے وَمَنْ هُوَ فِي دُلَالِ مُبِينَ اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے وَمَا كُمْتَ تَرْجُوَا يُلْقَى الْقِالْكَ الْكِتَابُ اور نہ تھے تم امیدوار اس بات کے کہ يُلْقَى الْقِالْكَ الْكِتَابُ کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے یعنی قرآن مگر یہ تو رحمت ہے تیرے رب کی وَلَا تَكُونَنَّ زَهِيرًا لِلْمُكَافِرِينَ تو ہرگز نہ بننا کافروں کے مددگار یہ مضمون وہی ہے کہ جو سورہ حود کے آخر میں بھی آیا تھا وَلَا تَرْقَنُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُونَ فَتَمَسَّكُمُنْ عَضَابِ اس طرح کے الفاظ تھے کہ ظالموں کے طرف دار نہ بننا ورنہ عضاب میں مبتلا ہو جائے تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی امید نہیں تھی کوئی خیال نہیں تھا کہ آپ پر کتاب نازل ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ پر کتاب نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی جانب سے فَلَا تَكُونَنَّ زَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ لہٰذا آپ کافروں کے مددگار نہ بنے وَلَا يَسُدُّنَّكَ اَنْ آیَاتِ اللَّهِ بعد آئیٰ انزلت علی کا اور نہ روکنے پائیں تمہیں کافر اللہ کی آکام سے اللہ کی آیات سے اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل ہو گئی ہیں وَدُوْا الْا رَبِّكَا اور اپنے رب کی طرف بلاتے رہو وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیں وَلَا تَدُوْمَا اللَّهِ الْاَحِرِ اور نہ پکار اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کُلُّ شَئِنْ حَلِقُنْ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اللہ وجہو سوائے اس کی ذات کے لَهُ الْحُکْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کی فرما روائی ہے اور اسی کے طرف تم سب لٹائے جاؤ گے لَهُ الْحُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَوْمُ 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 وَإِلَيْهِ ت موسیقی